السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت بہترین ٹیپیں ٹک شیئر کروں گی جو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہوں گی تو چلتے ہیں اپنی ٹیپ نمبر ون کی طرف یہ ہماری بہت امپورٹنٹ ٹیپ ہے اس طرح کی جو نمک دانی ہوتی ہے وہ ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتی ہے اور جب ہم اس کے اندر یا کوئی چارٹ مسالہ ڈالتے ہیں کالا نمک ڈالتے ہیں سادہ نمک اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں تو جو ہوتا ہے نا بلکل اکٹھا ہو جاتا ہے آپ اس میں تھوڑ تھوڑا گیلا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نمی آ جاتی ہے اس کے اندر تو آج میں آپ لوگوں کو اس کا ایک بہت بہترین حل بتاؤں گی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نمک بھی جو ہے نا بلکل اکٹھا ہو چکا ہے اس میں کتنی زیادہ نمی آ چکی ہے اور جب ہم لوگوں نے کسی چیز میں ڈالنا ہوتے نا تو وہ نہیں ڈالتا ہے اس کا اوپر سے ہول بھی بند ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چارٹ مسالہ ہمارا کس قدر اس کے اندر نمی آ چکی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم جو ہے نا اس کے اندر ایک سٹک سے پہلے اس چارٹ مسالے کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں چاول چاول سے ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس طرح سے چاول ڈالنے کے بعد آپ نے کسی بھی سٹک سے اس کو اچھے سے کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر دیا ہے میں اس کا کور کر دوں گی اور اب میں آپ لوگوں کو ڈال کر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنے آسانی کے ساتھ جو ہے نا یہ چارٹ مسالہ ہم اس کے ڈال سکتے ہیں اسی طرح جو ہمارے یہ نمک دھانی ہے اس کا بھی میں نمک سارا نکال دوں گی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نمک میں کتنی زیادہ نمی ہے اور سارا نمک جو ہے آپس میں کٹھا ہو چکا ہے اب میں سب سے پہلے کروں گی یہ کہ نمک دھانی کے اندر میں تھوڑ سے چاول ڈالوں گی پھر اس کو نمک کے اندر مکس کروں گی پھر دوبارہ چاول ڈالوں گی اور پھر اس کے اندر نمک تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا یہ بہترین طریقہ ہیں آسانی کے ساتھ ہم لوگ نمک بھی ڈال سکتے ہیں اب جی ہم چلتے ہیں اپنی جپ نمبر ٹو کی طرف یہ میری الائچی کو لے کر ہیں سب کے گھروں میں الائچی کا استعمال ہوتا ہے آج کل تو ویسے ہی سردی کا سیزن ہے اور ہم لوگ اہوا وغیرہ بناتے ہیں اور الائچی کا استعمال کرتے ہیں الائچی کے جو دانے ہوتے ہیں ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور چھلکے کو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں لیکن اس کا چھلکا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بہت ہی کارامت ہوتا ہے وہ اس وجہ سے یہاں پہ 라고 دیکھ سکتے ہیں جو چھلکا ہے نا اس کو میں الگ کرلوں گی اور الائچی کے دانوں کو میں استعمال کرلوں گی خیر میں تو یہاں پہ میں تھوڑے سے الائچی کے دانے اس کے اندر ڈال دوں گی اور جو چھلکیں ہیں اس کو میں چائے کی پتی کے اندر ڈالوں گی تو یہ دیکھ لیں چھلکیں اب میں اس کے اندر سے جو ہے نا سارے چھلکوں کو الگ کرلوں گی الگ کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا میں چائے کی پتی کے ڈبے کے اندر ڈال دوں گی پھر آپ جب بھی چائے بنائیں گے نا تو وہ الائچی کا ذائقہ دے گی ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ خوشبو بھی ہوگی اور ٹیسٹ بھی ہوگا تو آپ میری اس ٹپ کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھنا انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری یہ والی ٹپ بہت پسند آئے گی اپنی بے پاس جتنے چھلکے تھے میں اس کے اندر ڈال کے پھر آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے سے چائے کی پتی کے اندر مکس کرنا ہے تاکہ یہ چھلکے جو ہے نا وہ اس کے اندر ہو جائیں تو اب آپ نے کرنا یہ ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر کے اس کو جگہ پر رکھ دینا ہے پھر جب بھی آپ چائے کی پتی استعمال کریں گے آپ لوگوں کو الائچی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آسانی کے ساتھ جو ہے نا بنا لیں گے اس کے ساتھ ساتھ جی اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ ٹیپ نمبر تھری کی طرح یہ ہماری بہت یوسفل ٹیپ ہے اس طرح کی آئل کی باٹل سب کے گھر میں ہوتی ہیں اس طرح کی ناؤں تو کسی اور طرح کی ہوتی ہیں تو جب ہم لوگ کرتے ہیں آئل کا استعمال کرتے ہیں تو آئل کی جو باٹل ہوتی ہے اس کے سائٹ پر آئل لگا رہ دیتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی میں نے اس کو کلین کیا تھا صبح میں لیکن اب جو ہے نا ایک دفعہ اس کو میں نے استعمال کیا اور اس کے سائٹ پر کتنا زیادہ آئل لگ چکے ہیں اور سارا میرے ہاتھوں پر بھی لگ گیا ہے اس کے علاوہ جی نیچے ماربر پر بھی آئل لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت مشکل ہوتی ہے تو اس کے لئے آج میں آپ لوگ کو ایک بہت بہترین ٹپ بتانے والی ہوں اس طرح کی ساکس ایکسٹرا ساکس جو ہوتی ہیں وہ سب کے گھر میں ہوتی ہیں ساکس کو آپ نے بہت اچھے سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے خوش یہاں پہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی میں نے کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی ایک طرف سے میں نے ساکس کو جو ہے نا وہ کٹ کیا ہوا تھا دونوں طرف سے اب اس کا موہ جو ہے نا وہ کھل چکا ہے اب اس طرح ہم ڈبل کریں گے اگر آپ کے پاس چھوٹی بوٹل ہے تو آپ اس ساکس کو ڈبل کر لیں لیکن اگر میری طرح آپ کے پاس اس کی بڑی بوٹل ہے تو پھر آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں اس ساکس کو اس کے اوپر اب ہم اچھے سے لگا دیں گے پھر جب بھی آپ لوگوں کو آئل کی ضرورت ہوگی تو آسانی کے ساتھ آپ استعمال کیجئے گا ماربل بھی کلین رہے گا بوٹل بھی گندی نہیں ہوگی نہیں آپ کے ہاتھوں پہ آئل لگے گا اور پھر جو ہے نا بہت ہی آسانی ہو جائے گی آپ کے لئے امید کرتی ہوں یہ والی ٹپ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ہیوسفل ٹپ ہوگی اس کے ساتھ آجے چلتے ہیں اب اپنی ٹپ نمبر فور کی طرف جو میری ٹپ نمبر فور ہے یہ میری بریڈ کو لے کر رہے ہیں اتنی امپورٹن ٹپ ہے نا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ فریج وغیرہ دھوتے ہیں دھونے کے بعد یہ اکثر تھوڑ سی سمیل آ رہی ہوتی ہے فریج میں سے جو بہت ہی بری لگتی ہے دماغ کو جڑتی ہے اس کے لئے آج میں آپ لوگوں کو بہترین ٹپ بتانے والی ہوں یا پھر اکثر جو ہے نا آپ فریج نہ بھی دھویں تب بھی فریج میں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے بریڈ کا پیس لے لینا ہے آپ نے بلکل میر کر کے جو ہے نا سرکے کا ایک ڈھکن اس بریڈ کے اوپر ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد جی آپ نے اس کو فریج کے کسی کونے میں رکھ دینا ہے لٹرلی آپ لوگ دیکھیں گے فریج میں سے بالکل بھی سمیل نہیں آئے گی اچھے سے سرکا اس کے اندر ابزورب ہو جائے پھر آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے تو یہاں پہ ابزورب ہو چکا تھا اس کے اندر آپ گروف کرنا یہ اس کے بالکل جنر کا فریج نا رکھ دینا ہے اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ فریڈ میں سے بالکل بھی سمیل نہیں آئے گی امید کے کہتہ ہوئی You've why abrasiveب آپ لوگوں کو بسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہوں ہم چلتے ہیں tip no.5 ٹیپ نمبر فائف ہماری سٹوف کو لے کر ہیں اکثر ہم لوگ رات کے ٹائم سٹوف کی کلیننگ وغیرہ کر کے چولھے کی اچھے سے اس کو کلین کر کے ہم لوگ سو جاتے ہیں لیکن جب ہم سوما اٹھتے ہیں تو چولھے کے جو برنرز ہوتے ہیں ان کے اندر چھپ لیا کوکروچ نہیں کر رہی ہوتے ہیں اس کار میں آپ لوگوں کو سمپل طریقہ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ لوگ اسے جھوٹکارہ پاسکتے ہیں اور اس طرح پھر بہت دل برا ہوتا ہے اس کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے کہ ہمار جو سٹوف ہے وہ گندہ ہو چکا ہے رات کے ٹائم جب آپ لوگ چولھے کی کلیننگ کر لیں ٹھیک ہے سارا ساف کر لیں اس کے اوپر آپ لوگ ڈال دیں ایکسپائر اگر ٹیلکم پاؤڈر ہے وہ ڈال دیں نہیں تو کوئی بزار سے سستہ سال آ کر وہ رکھ لیں ٹھیک ہے وہ ڈالنے کے بعد جی آپ لوگ اس کو اوپر کپڑا ڈال دیں چپکریاں وغیرہ نہیں آئیں گی جو میرے ٹپ نمبر سکس ہے یہ بہت ہی یوسفول ایکس ہے ہمارے دانت میں بہت درد ہوتا ہے دان میں آپ لوگوں کو ٹپ بتانے والی ہوں کہ اس طرح یہ آپ لوگوں نے لے لینی ہے پھٹکڑی اگر تو آپ لوگوں کے دانت میں نارمل پینے ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں ہے تو اس کا میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آپ نے اس پھٹکڑی کو ڈالنا ہے پانی میں اور اس کا پانی فنگر پر لگا کے تھوڑا سا اس کو دانت کے اوپر لگانا ہے لٹرل یہ آپ لوگ دیکھیں گے پین آپ کا بلکل ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو اس سے آرام نہیں آتا ہے سمپل اس کا پانی لگانے سے آرام نہیں آتا ہے تو آپ لوگوں کو میں طریقہ جاتا ہوں پھر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے لیکن آپ لوگوں نے میرے ایک بات یا دکھنی ہے پھٹکڑی کو کبھی بھی ڈریکٹ دانت کے اوپر یا سوڑوں پر یا مو میں کبھی نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی نقصان دی ہوتی ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کو پانی لگائیں گے تو یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی علاج ہے اس کا اب جی میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں دوسرا طریقہ کیا ہے اگر بہت سو دینا ہے اس طرح کا آئرن والا پین دوا بڑا والا اس کے اوپر آپ لوگوں نے ڈالنا ہے پھٹکڑی اور ڈالنا ہے پانی کو اس کو اچھے سے آپ نے پانی کو اس پھٹکڑی میں خوش کرنا ہے تو اس طرح کا آپ لوگوں کے پاس پاودر سا بن جائے گا پاودر کو آپ لوگوں نے اس طرح سے اس طرح سے کھیڑیں گے تو پھر یہ دیکھنا ہے پھر اس طرح کی فارم میں آ جائے گا یہ اب میرے پاس جتنا بھی اس دوا تھا نا اس کے اوپر لگا ہوا پھٹکڑی ٹھیک ہے پاؤنڈر یہ سارا میں اس کو باریک پاؤنڈر بنا لوں گی پاؤنڈر بنانے کے بعد جی اس کے اندر ہم ایک سرسوں کا تیل ایک چمچ میں اس کے اندر ڈالوں گی سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل نہیں ہے تو آپ لونگ کا تیل ڈالنے اگر آپ کے پاس لونگ کا تیل ہے نا لونگ کا تیل بہت بیسٹ ہوتا ہے دانت کے لیے آپ وہ ڈالیں آپ پھر جو ہے نا اس کو ٹھوٹ پیسٹ پر لگا کے اپنے دانت کے دید پرش کریں تو آپ لوگ دیکھیں گے آپ کا پین بلکل ٹھیک ہو جائے گا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی جو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اوکی جیپ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ